دوستو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے نام سپورٹسمن اینکرز اور ایکٹرز کیا یہ شروع سے ہی ایسے ہوتے ہیں نہیں ان لوگوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے ان کو بھی سکول میں شرارتوں کی وجہ سے کان پکڑایا جاتے ہیں اور اگر یہ فیل نہ ہوتے تو آج یہ لوگ بھی انجینئرز ٹیچرز ڈاکٹرز یا چارٹرڈ اکاؤنٹ اے سی یا کوئی ٹیچرز وغیرہ والا کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہوتے پر یہاں سوال آتا ہے کہ آپ کو انٹرٹین کون کرتا پاکستان کی سپورٹس میں کون پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا اور آرٹسٹ کو کون انٹرنیشنل ریپریزنٹ کرتا دوستو یہ باتیں تو الگ لیکن آج ہم جن کی بات کریں گے اس وقت لوگ ایسے ایسے اور ایسے نظر آتے تھے اور وہ جس کی ویلے سے یہ سب ایسے دیکھتے تھے وہ ہم سب کے close to hurt ان کے بغیر کومیڈی تھوڑی انکمپلیٹ سے لگتی ہیں پاکستان کی شو بیس کی تاریخ جب کبھی بھی لکھی جائے گی ان کا نام top of the list لکھا جائے گا یہ 99% نہیں بلکہ 100% شور بات ہے سورج کو آپ جتنے بھی روشنی دکھا دیں وہ اپنی روشنی کبھی کم نہیں کرتا وہ میرے خیال میں دنیا کے true entertainer پاکستان نے جو پروڈیوز کیا تھا ان میں سے ایک ہے اور وہ ہے one and only مہین اختر دوستو اس ویڈیو میں ہم مہین اختر کی زندگی کی اوپر بات کریں دوستو مہین اختر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کریچی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد بھی ان کی آنکھ بند ہونے کے کچھ ہی مہینوں بعد 92 سال کی عمر خالق حقیقی سے جاملے جو برادہ باد انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور پارٹیشن کی ورے سے کریچی میں منتقل ہوئے تھے ان کا اپنا پرنٹنگ پیس اور گارمنٹس کا بزنس تھا مہین اختر کو بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا جن میں بھنگولی، سندھی، پنجابی، میموری، پشتو، گجراتی اور اردو شامل ہیں دوستو تیرہ سال کی عمر میں مہین اختر نے اپنے کیریئر کا آغاز چائرڈ ایکٹنگ سے کیا مہین اختر اپنے مزاہ میں انتہائی، ڈائنیمک اور ورسٹائل تھے انہوں نے اپنے پہلے ٹی وی شو کا آغاز 6 ستمبر 1966 کو فرسٹ ڈیفینس ٹی آف پاکستان سے کیا اپنی کومیڈی کا آغاز 1966 میں اولیور ڈیکٹر انٹونی کوئن کی نکلی کریکٹر اور جون اف کنیڈی جو کہ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ تھے ان کی مزاہیہ سپیچز سے کیا انہوں نے ٹی وی سٹیج شو میں کئی کردار سر انجام دیئے اور بعد میں انور مسعود اور پشہ انساری کے ساتھ ٹیم اپ کیا افتر نے اپنے ادھکاری کے لیے تنقیدی بذرائی ڈراما روزی سے حاصل کی جس میں انہوں نے ایک خاتون ٹی وی آرٹسٹ کا کردار ادا کیا ایئر وی ڈیجیٹل پر دو ہزار پانچ میں شروع ہونے والی ڈاک شو لوس ٹاک میں وہ ہر اپیسوڈ میں ایک مختلف کردار کے طور پر نمدار ہوئی اس کا انٹرویو ٹی وی میں زمان انور مسعود نے کیا جو اس پروگرام کے مصنف بھی تھے مہین اختر نے مختصر طور پر گیم شو کے آپ بھی بنیں گے کروڑ پتی بھی کیا انہوں نے بڑی شخصیات پر مشتمل شوز کی مذہبانی بھی کی جس میں دلیب کمار لگتا منگیشکر اور مدوری دکشت سمیت بہت سے انڈین لیجنز کے ساتھ سٹیج پرفارم کیا مہین اختر نے بہت سے فلموں سٹکومز اور ڈراموں میں بھی کام کیا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے مدوئی معزز شخصیات کے شوز کی مذہبانی بھی کی جن میں انہوں نے بہت سے گانے اور آلبمز بھی کیے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو بہت سے آوارز بھی ملے اور 2011 میں اپنی بہترین پرفارمس پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہم کچھ یاد رکھ سکیں نہ رکھ سکیں پر تجھے ضرور یاد رکھیں گے یا میرے پتن کے ستارے تجھے نہ بھول پائیں گے یہ ہمارا وہ ستارہ تھا جسے ہم کو تو چکے ہیں پر اس کا وہ لہنچہ جو لوگوں کے لہنچوں پر اثر کرتا تھا وہ کبھی بھولا نہیں چاہ سکتا دوستو مہین اختر 25 دسمبر 1950 کو پیدا ہوئے اور جمعہ کے تین پائیس اپریل 2011 کو شام چار بچ کر تیس منٹ پر ہارٹ اٹیک کی ورے سے ان کی ٹیتھ ہو گئے انہوں نے پاسماندگی میں اپنی وائف تین بیٹیاں اور دو بیٹوں کو چھوڑا ہے ان کی نمازیں جنازہ ان کی رہائش کا کے قریب ہی توحید مسجد میں ادا کی گئی اور ان کا جنازہ جنہے جمشید نے پڑھایا ہزاروں لوگوں نے ان کے جنازے پر شرکت کی دوستو مہین اختر کی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا سا اور بہت مزاہیہ سا واقعہ میں آپ کو پیانا کھنے جا رہا ہوں ایک دفعہ مہین اختر اپنے دوست کے ساتھ اسی گاڑی میں اپنے گھر جا رہے تھے اور جب وہ گھر کے قریب پنچے تو اس کی گاڑی کے پیچھے چھ سات کتے آکے بھولنے لگتے مہین اختر نے دوست کی گاڑی ان کتوں کے پیچھے لگا دی اور سارے کتے تو ترکرس چلے گئے پر ان کا ایک لیڈر رہ گیا دوستو یہ رات کے تین بج رہے تھے اور اب مہین اختر کو ان کتوں کے پیچھے لگے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا مہین اختر کے دوست نے بھی کہا آپ کافی لیٹ ہو گئے ہیں مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں ایسے پر مہین اختر نے کہا کہ میں ان کو ایسے بھگاؤں گا کہ تین سال تک کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے اب دوستو مہین اختر نے کتے کے پیچھے گاڑی پوری گلیوں کے اندر گھمائی کافی زیادہ گھمائی اتنی گھمائی کہ کتہ غائب ہو گیا اب مہین اختر آ کر ایک جگہ پر رک گیا اور دیکھا کہ کتہ تو نظر ہی نہیں آرہا جیسے انہوں نے اپنی لائٹ ہون کی تو کتہ دوسری کسی گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا اور کتے نے ایسی سپیڈ لگائی کہ کتہ دوبارہ نظر ہی نہیں آیا تو اس وقت ساتھ بیٹے دوست نے کہا کہ کتے نے خودکشی کر رہی ہے